سب سے پہلا قاتل کون سب سے پہلا مقتول کون پہلا قاتل قابیل اور پہلے مقتول حت حابیل حت آدم نسام کے دو فرزن تھے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قابیل ہوتا یہ تھا حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل میں پہلے حملے لڑکا لڑکی ساتھ پیدا ہوتے اور یہ سگے بہنوائی ہوتے اور دوسرے حمل میں جو پیدا ہوتے وہ بھی آپس میں سگے بہنوائی ہوتے دوسرے حمل کی جو لڑکی ہوتی اس کا نکاح پہلے حمل کی لڑکے سے ہوتا اور پہلے حمل میں جو لڑکی ہوتی اس کا نکاح دوسرے حمل کی لڑکے سے ہوتا اب قائدہ یہی تھا قابیل کی بہن جو ان کے ساتھ پیدا ہوئی ان کا نام تھا اکلیمہ اور حت حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ان کی بہن ان کا نام تھا لیوزا اب یہ تھا کہ حضرت حابیل کا نکاح ہونا تھا اکلیمہ کے ساتھ اور قابل کا نکاح ہونا تھا لیوزہ کے ساتھ آدم اسلام نے یہی کرنا چاہا مگر قابل ہکڑ گیا کہتا ہے کہ نہیں میں تو بہت خوبصورت ہوں میرا نکاح لیوزہ سے کیوں ہوگا اکلیمہ سے ہوگا سمجھایا گیا کہ وہ تمہاری بہن ہے تمہارا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا اکلیمہ کا نکاح ہوگا تو حضرت حابیل کے ساتھ ہوگا تو لیکن یہ نہ مانا اور یہ باہر لے گیا اور حابیل سے کہنے لگا حضرت حابیل نے کہا کہ ایک کام کرو تم قربانی پیش کرو اگر جس کی قربانی قبول ہوگی تو اس کی بات پوری کہ جائے گی تو قابل نے گہوں کے چند جو بالے لی اور قربانی کے لیے پیش کی حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جانور لیا اور اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہتے ہیں اس وقت یہ ہوتا تھا آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی کو لے کر چل جاتی وہ قبول ہو جاتی اور جس کی وہیں لے جاتی وہ قربانی مردود ہو جاتی تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابل کی قربانی مردود ہو گئی اب اس کو اکھڑ پیدا ہو گئی ضرور پیدا ہو گیا اور حابیل کو پکڑ لیا کہتا ہے میں تجھے قتل کروں گا میں تجھے ضرور قتل کروں گا حابیل کہتے ہیں لیکن میں تجھے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے خوف کرتا ہوں تو اگر مجھے مارے گا بھی میں تجھے قتل نہیں کروں گا بلکہ میرے گناہ بھی تیرے ذمہ آئے گا اور تیرا گناہ تو ہی تیرے ذمہ اور یہ تو اللہ کی طاقت ہے جس کی چاہے قربانی کو قبول کرے وہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے گناہگاروں کی قربانی قبول نہیں کرتا لیکن قابل سخت نزاج کا آدمی تھا اور شیطان اس کے لئے بہت آسان کر دیا کہ وہ قتل کرے حتیٰ کہ ایسا ہی ہوا اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا قتل کر دیا تو پہلا قاتل کون ہے وہ قابل ہے پہلا مجرم کون ہے قابل ہے پہلا گناہ کرنے والا قابل ہے پہلی نافرمانی کرنے والا قابل ہے اس لئے جہنم میں جو سب سے پہلے ڈالا جائے گا وہ بھی قابل ہوگا کہتے ہیں جب قتل ہوا تو سات دن تک زمین پر زلزل آتا رہا وہی شکتیور درندے سراسلیگی کا شکار ہو گئے سب حیران و پریشان ہو گئے پوری دنیا کے اندر اندھیرہ ہونے لگا قابل کا رنگ بڑا گورا تھا بڑا خوبصورت تھا مگر جب اس نے قتل کیا تو اس کی نحوصہ سے اس کا چہرہ سارا کالا ہو گیا خوفناک چہرہ ہو گیا اور آدم اسلام کو اس قدر خصہ آیا اپنے ایسا جلال فرمایا اپنے دربار سے اپنے بیٹے قابل کو نکال دیا اور کہا تم یہاں سے ایراندہ درگاہ کر دیا اور آپ کو اس قدر دکھ ہوا حتی حابیل کا ایک سال تک ہسی آپ کے لب پر نہیں آئی اور یہاں قابل نے اکلیمہ کو ساتھ دیا اور یمن کی طرف آدن کی سرزمین پر آ گیا اور وہاں زندگی گزارے لگا شیطان نے اس کی ذہن میں ڈالی کہ پتہ ہے کہ آگ حابیل کی آگ قربانیوں کو لے کر کیوں چلی گئی کہ حابیل جو تھا معاظ اللہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا تو بھی آگ کو پوچھ ایک مندر بنا ایک جگہ بنا اور آگ کی پوچھا کیا کر تو زمین پر سب سے پہلے آگ کی پرستش کرنے والا قابل ہے اس آگ کی پوچھا کرنا شکر دی آپ دیکھیں اللہ کے نبی ہے نبی زادہ ہے پہلا مشرق بھی قابل پہلا قاتل بھی قابل پہلا نافرمان بھی قابل اور جہنم میں داخل ہونے والا پہلا مجرم بھی قابل ہوگا اور کہتے ہیں جی ہاں قیامت تلق جتنے قتل ہوں گے ان سب کے اندر حصہ دار بھی قابل ہوگا ان سب کا گناہ بھی قابل کو ملے گا کیونکہ آغاز یہی اسی نے کیا ہے اور جی ہاں پھر اس کا انجام بھی دیکھے کیسا ہوا اس کا ایک بیٹا تھا نابی نامی اندھا نابی نامی تھا اس نے پتھر اٹھایا اور اپنے باپ کو تو ایسی طاقت سے مارا کہ قابل بھی مر گیا قاتل کا انجام بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے وہ بھی بچتا نہیں ہے لوگ اسے بھی مار دیتے ہیں تو قابل کو اس کے اپنے ہی بیٹے نے جو اندھا تھا اس نے پتھر سے اپنے باپ کو مار دیا اور اب جہنم میں رہے گا قیامت تلق جتنے قتل ہوتے رہیں گے اس کی سزا قابل کو ملتی رہی گی کہا جاتا ہے اس قتل سے پہلے پوری دنیا کے اندر میٹھا پانی تھا جی ہاں ساتوں سمندر کا پانی بھی میٹھا تھا پہلا قتل ہوا تو کچھ پانی نمکین ہوا پھر دوسرا قتل ہوا پھر کھارا ہوا پھر کھارا بڑھتا رہا اب اس طرح دنیا کے اندر میٹھا پانی بہت کم رہ گیا ہے اور کھارا پانی نمکین پانی دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے اور قیامت تلق یہ میٹھا پانی نایاب ہوتا چلا جائے گا اور کھارا پانی بڑھتا چلا جائے گا جی ہاں یہ اندھیریں ہیں یہ قتل ہے یہ ظلمت کی سزا ہے یہ قتل کی سزا ہے یہ کفر کی سزا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتود کی سزا ہے تو لوگوں ہمیں لوگوں پر رہم کرنا چاہیے ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کی زندگی بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے تو لوگوں ہمیں چاہئے لوگوں پر رحم کریں ظلم نہ کریں اگر تم ظلم نہیں کروگے پھر تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگر تم ظلم کروگے پھر تم پر بھی ظلم ہوگا اللہ کے بندوں پر تم رحم کرو بندوں کا رب تم پر رحم کرے گا